تین روز رہ گئے ہیں الیکشن کمیشنر پاکستان تین روز بعد عملا غیر فال ہو جائے گا کیونکہ اب چیف الیکشن کمیشنر جسٹس اردار رضا خان کی ٹرم کے آخری تین دن ہے اور اس سے پہلے دو میمبران الیکشن کمیشن کی بدت ختم ہو چکی ہے ملازمت کی اور ایک سال ہونے کو آیا ہے آج تک تائیناتی نہیں ہو سکی ہے مگر چونکہ چیف الیکشن کمیشنر کو بلا کے تین عراقین موجود تھے تو بس اس اہمدارے کا کام کسی نہ کسی صورت سے گسٹ رہا تھا یا چل رہا تھا مگر تین روز بعد جسٹس ریٹائر سردار رضا خان کی مدت ملازمت ختم ہونے کے بعد الیکشن کمیشن جیسا کہ میں نے عرص کیا غیر فال ہو جائے گا اس حوالے سے لیڈر آف ڈی اپوزیشن شہباز شریف نے وزیراعظم کو آلیڈی خط لکھا ہے جس میں انہوں نے چیف الیکشن کمیشنر کے لیے اپوزیشن کی جانب سے تین نام بھی بھیج دیے ہیں جن میں جناب جلیل عباس جلانی اخلاق احمد تارل اور ناصر محمود خوصہ کے نام شامل ہیں لچسٹس بات یہ ہے کہ اس میں عدلیہ سے کوئی نام شامل نہیں ہیں اپوزیشن کے بھیجے گئے ناموں میں سے جیسے میں نے آپ کو بتایا فہلی بار ہے کہ عدلیہ کا عدلیہ سے کسی کو نہیں لیا گیا ہے شباز شریف نے اپنے خط میں لکھا کہ الیکشن کمیشن کے دو اور آقین کی پوزیشنز ابھی تک خالی ہیں جبکہ 6 دسمبر کو چیف الیکشن کمیشنر ریٹائش ہو جائیں گے اور اگر الیکشن کمیشن کے ممبرات تائنات نہیں ہوئے تو یہ کمیشن غیر فال ہو جائے گا اس زمن میں مشاورتی عمل وزیراعظم کو بہت پہلے شروع کر دینا چاہیے تھا لیکن ای سی پی کے فانکشن میں الیکشن کمیشن کے فانکشن میں تاتل نہ آئے مگر ایسا نہیں ہو سکا اور اب ایسا لکھتا ہے کہ پہل جو ہے وہ لیڈر آف دی اپوزیشن نے جناب شاہباز شریف نہیں کی ہے آج الیکشن کمیشن کے عراقین کی تائناتی کے معاملے پر چیئمن سینٹ اور سپیکر قوم اسمبلی میں ملاقات ہوئی چیئمن سینٹ کا کہنا تھا کہ مجوزہ نام پارلیمنٹری کمیٹی کو بھیج دئیے گئے ہیں پارلیمنٹری کمیٹی منگل کو اجلاس میں حکومت اور اپوزیشن کی تجویز کردہ ناموں پر غور کرے گی یہ بھی آپ کو یاد دلائیں کہ سندھ اور برچستان کے الیکشن کمیشن کے عراقین کے ناموں پر حکومت اور اپوزیشن کسی نتیجے پر نہیں پہت سکے تھے پھر حکومت کی جانب سے اپنے منتخب کردہ میبران کا نوٹیفیکشن جاری ہوا تھا جسے اسلامباد ہائی کورٹ نے سٹرائک ڈاؤن کر دیا تھا اور اس کے سماعت کے دوران بھی چیف جسیس اتھرمن اللہ نے معاملے کو پارلیمنٹ میں حل کرنے کو کہا تھا اور کہا یہ تھا کہ اس قسم کے معاملات جن کا تعلق پارلیمنٹ سے ہے وہ پارلیمنٹ میں ہی حل کیے جائیں بہت شدید ضرورت ہے حکومت میں اور اپوزیشن میں مفاہمت ہو قلیدی معاملات کی بات ہے اور اس کے علاوہ یہ وہ زبانہ ہے جب سرمیسس چیف کے ٹرم کی حوالے سے بھی قانون سازی میں تبدیلی کرنی ہے اور اس میں قانون سازی کرنی ہے ان تمام عمر پر بات کرتے ہیں اور اس کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے حکومت پاکستان کی سب سے محصر ترجمان ترجمان عالی وزیراعظم کی معاون قصوصی برائے انفرمیشن محترمہ ڈاکٹر فردوس عاشق روان ہمارے ساتھ موجود ہیں یہ معاملہ ہے الیکشن کمیشن کا دوسرے کئی معاملات ہیں اس کی تازہ ترین صورتحال کیا ہے یہ دیکھیں نا تین دن کے اندر یہ الیکشن کمیشن عملا غیر فعل ہو جائے گا چیف الیکشن کمیشنر کی ریٹائیمنٹ کے بعد حکومت کتنی سلسلے میں سرگرم ہے اور یہ مسئلہ کب حل ہونے کی امکان ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم خان صاحب بہت اہم ایشو جو آپ نے آج ہائلائٹ کیا کیونکہ پاکستان کے اندر فیر فری ٹرانسپرنٹ الیکشن کو انشور کرنے کا ایک ایسا انسٹیوشن جو الیکشن کمیشن ہے اس کو پاور ہونا باقتیار ہونا طاقتوار ہونا اور اوورال ہر قسم کے پریشر سے ازاد ہونا اور اپنا وہ قانونی دائرہ کار کے اندر رہتے ہوئے وہ حقیقی پاکستان کے عوام کی خوابوں کی تعبیر دینا اس ادارے کا بہت اہم رول اور کردار ہے اور ایک کانسٹیوشنل ادارہ ہوتے ہوئے اس کے ساتھ جو ہے وہ پاکستان کے عوام کی توقعات میں بستہ ہے مگر یہ دیکھے نا کتنی کتنی دشویش کی بات ہے ڈاک صاحبہ کے تین دن میں تو یہ غیر فال ہو جائے گا ہے پریکٹیکلی یہ نون اگزسٹنٹ ہونے والا ہے یہ بہت بڑا تھرٹ ہے ہماری ڈیموکریسی کو خان صاحب ریسٹ شور کے ادارے جو ہیں وہ کبھی بھی شخصیات کے تعبی نہیں ہوتے شخصیات جو ہیں وہ اداروں میں آتی ہیں اس میں شخصیت کی بات نہیں ہے ادارے جو ہیں اپنے آئینی دائرہ کار میں رہ کے کام کرتے رہتے ہیں یہ کوئی کام نہیں کر سکتا کیونکہ اس کی یہ یہ اس کیلئے ضروری ہے کہ کب از کب تین میمبران وہ اب اس جبرات کے بعد اس میں صرف دو میمبر رہ جائیں گے یہ کام نہیں کر سکتا اس کے بعد خان صاحب اس کا ایک جو آئینی سولوشن ہے جو اس کا قانونی حل ہے جو اس کے جو ہے وہ رولز کے تحت حکومت کے پاس وہ نومینیشن کی پرویین ہے وہ حکومت پاکستان جو ہے وہ اپنا کردار آئینی اور قانونی ادا کر چکی ہے وہ عدالت آلیہ نے ان کو سٹرائٹ ڈاؤن کیا عدالت کے اندر چونکہ وہ ان کا اختیار استقاق ہے ہم نے اس حوالے سے اگلا لائے عمل کیا اختیار کرنا ہے وہ قانونی ہماری ٹیم جو ہے وہ اس پہ مشاورت کر رہی ہے اور جلد اس حوالے سے ایک ایسا لائے عمل سامنے لائے جائے گا جو اس ادارے کی ساتھ کو بھی بہتر کرے گا جو اوورال اس ادارے کو آئینی طور پر اور زیادہ ایمپاور اور باختیار بنائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ جو آپ نے شروع میں ذکر کیا کہ اس کے لیڈر آف دی اپوزیشن کے حطوط کا اور حطو کتابت کا اور پھر ان کے ناموں کا تو دیکھیں یہ ایک دونوں جماعتوں نے مل کے پارلیمنٹ کے اندر ایک طریقہ کارٹیک کیا تھا اور اس طریقہ کارٹ کے اندر دو جماعتوں کا اس وقت کا جو رول تھا کوئی اور ساتھ پیرالل ایسی جماعت جو اس فارمٹ کے ساتھ اٹیچ ہو یا آن بورڈ ہو وہ اس وقت پی ایم ایل این اور پیپرز پارٹی چونکہ دو مین قلیدی جماعتیں تھی جنہوں نے اس کا لاعمل واضح کیا تھا اس کے اندر بہت سارے بہام ہیں اس کے اندر بہت سارے ایسے چیلنجز ہیں جن کو اوورکم کرنا ہے اڈریس کرنا ہے اور یہ ساری چیزیں میں اگری کرتی ہوں آپ سے کہ یہ پارلیمنٹ کے جو کرنے ہیں اس میں کچھ ہو جائے گا کچھ کیونکہ لیڈر آف دی اپوزیشن نے اپنا کام کر دیا انہوں نے اپنے نام بھیج دیئے پرائیم منسٹر کو اب تو پرائیم منسٹر کو اپنے نام دینے حکومت کے نام کہا ہے بات یہ ہے خان صاحب کے لیڈر آف دی اپوزیشن کی خواہشات پہ مبنی چیف الیکشن کمیشنر نہیں لگ سکتے اس پہ ایک مشاورتی عمل ہے اور آپ نے ایک ایسے شخص کو یہاں پہ تائنات کرنا ہے جن کی کریڈیبلیٹی جن کا ایکسپیرینس جن کا کنڈکٹ جن کا ایک خیر جانب دارانہ مگر ڈاک صاحبہ اس پہ کدر ہے پرائیم منسٹر کے حکومت کے نام کہا ہے وہ لیڈر آف دی اپوزیشن کے نام نہیں ہے وہ تو اپوزیشن کے نام آگئے ہیں حضب اختلاف کے تین نام آگئے ہیں آپ کے سامنے آگے بہتر گھنٹے ہیں ایک بہت بہتر گھنٹے ہیں ایک بہت بہتر گھنٹے ہیں جو ان کا حق تھا خان صاحب کہ وہ نام دیں وہ انہوں نے دے دیا اب ہمارا بھی اس گورنمنٹ کے ہوئی تو کوئی حقوق یا رائٹس یا ذمہ داریاں ہیں تو آپ نام بھیجے نا آپ نام کیوں نہیں رہے آپ نے اب تک کیا تھا یاری کی نام تو ہونے چاہیے تھے نا ڈاک صاحب آپ کے پاس یہ تو کوئی اچانک تو یہ چیز پیدا نہیں ہوئی ہے اس پہ تو آپ کے پاس تو تین نام آپ کے بھی ہونے چاہیے نا خان صاحب ہمارے پاس وہ نام ہیں مشاورت میں ہیں ان پر کنسنسز ہوتا ہے تو کیونکہ ہم بھی ایک اتحادی حکومت ہیں اور ہمارے ساتھ بھی دیگر جماعتیں اتحاد کا حصہ ہے آپ نے ان ناموں پہ مشاورت کرنی ہے کنسلٹیشن کرنی ہے اور حتمی طور پہ جو نام فائنل ہوں گے وہ میڈیا کے ذریعے سامنے لائے جائیں گے اور جو ایک قانونی طریقہ کار ہے اس کے تیعت یہ حکومت جو ہے اپنی ذمہ داریاں پورے کرنے کے لیے پور اظم ہے ہم کسی طرح بھی اس صدارے کو کسی گوران کا شکر نہیں ہونے دیں گے میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں یہ اچانک تو چیز نہیں ہوئی جو آپ کو اپنے اتحادیوں سے کنسلٹیشن کرنی ہے آج تک کیوں نہیں کر لی یہ تو سب کو پتا تھا کہ پانچ دسمبر کو چیف الیکشن کمیشنر کا دفتر خالی ہو جائے گا اس میں چاہیے اپوزیشن نے اپنے نام بھیج دیئے اب آپ اپنے نام دیکھیں اور اس کو کوئیکلی کبس کم نام تو سامنے لائیے کچھ سلسلے میں ایکٹیف سلسلہ تو شروع کریں خان صاحب جب ایسی صورتحال آتی ہے تو آئین میں کلیر پرویجنز ہیں ان پرویجنز کو فالو کیا جائے گا آپ نہ پریشان ہوں اس حدارے کو ہم اس طرح لا وارس نہیں چھوڑیں گے اور تمام آئینی جو ہمارے پاس دستیاب وہ رولز کے اندر رہتے ہوئے رسپونسیبیلٹیز اس حکومت کی فکس ہوئی ہوئی ہیں ہم اس کے مطابق اپنا رول ادا کریں گے بہت بہت شکریہ بہت شکریہ ڈاکٹر فرداس آشک آوان ہمارے ساتھ موجود تھی